جس یور نیتہ کے بارے میں کبھی مکمتر نتیش کمار نے کہا تھا کہ اب تو ہماری عمر ہو گئی راجنیتی میں ہم جا رہے ہیں اور سب کچھ یہی سنبھالے گا بیہار کا جو وکاس ہے وہ یہی کرے گا لیکن دن ایسا آ گیا کہ بڑا سا وگیاپن شپتہ ہے اخبار میں اور اسی وی بھاگ کا جس وی بھاگ کے منتری ہے آدرنی تجسوی پرشاد یادب لیکن تصویر میں تجسوی یادب کو غائب کر دیا گیا راجنیتی ان دنوں بیہار میں سردی پڑا رہی اس کے باوجود بھی راجنیتی کی گرمہات اتنی ہے کہ تجسوی یادب لالو پرشاد یادب مکمتر نتیش کمار اور بھارتی جنتہ پارٹی کے درمیان چیمی گوئیاں شروع ہے کہ نتیش کمار کب ایک انیمارگ سے نکل کے راجبومن چلے جائیں گے اس بات کا اندازہ کسی کو بھی نہیں ہے حالانکہ تاریخ یہی بتاتی ہے اتحاس اسی بات کا گواہ ہے کہ سی ایم ہاتھ میں ایک کاغذ لیتے ہیں اور ایک انیمارگ سے سیدھے راجبومن پہنچ جاتے ہیں سرکار بنانے کا دعویٰ پیش کر دیتے ہیں لیکن جو ویگیاپن نکلا اس پر لوگوں نے سوال کھڑے کرنے چروع کر دیا اور لوگوں نے کہا ہے کہ کیا یا تیجسوی یادب کو سائیڈ لائن کرنے کا سب سے بہتر طریقہ مکمتلی نتیش کمار نے ڈھوڑا ہے کہ بیہار کی سرد موسم میں سیاست کو گرم کر دیا جائے اور چرچائیں اتنی زیادہ ہونے لگے کہ لوگ کہنے لگے کہ گڑ بندر میں سب کچھ ٹھیک نہیں ہے چچا اور بھتیجے کی دعویداری جو بھی ہو راجنیتی میں لیکن ایسا لگتا ہے کہ چچا بھتیجے کو سائیڈ کرنا چاہتے ہیں دراصل سواست وی بھاگ کا جو معاملہ ہے وہ تیجسوی یادب لگتار دیکھتے ہیں اور ایک روبین ہود کی طرح لگتار جگہ جگہ وہ کبھی رات کے اندھیرے میں جاگے ڈاکٹروں کی کلاس لگاتے ہیں اسپتال کی صورتحال کیا ہے یہ دیکھتے ہیں مریضوں سے خیریت پوچھتے اور کہتے ہیں کہ وقت میں دوا ہے یا نہیں ہے لیکن وقت ایسا ہے کہ نتیش کمار سیاست کی دوا تیجسوی یادب کو ہی دینے میں لگ گئے ہیں دیکھیں کتنا بڑا بڑا وگیاپن ہے کارکردگی سرکار کی ہے ہیلتھ میں کتنا سودھار سرکار نے کیا مکمتری نتیش کمار نے کیا وہاں سے ہیلتھ منشٹر تیجسوی یادب کی تصویر غائب ہے ایک طرح مکمتری کا مسکراتہ چہرہ بیچ میں پوری گاتھا کہ ہم نے سواست میں کیسا سودھار کیا اور ایک طرف لکھا ہوا ہے کہ سواست وی بھاگ بیہار سرکار اور اس دپارٹمنٹ کی جو منطری ہے اس وی بھاگ کی جو منطری ہے تو اسی پرشاد یادب ان کی تصویر غائب ہے تصویر کے غائب ہونے سے نئی تصویر جنم لیتی ہے اور سیاست میں یہی کہا جا رہا ہے کہ کیا جیتا نمازی نے صحیح بھوشوانی کی تھی کہ نتیش کمار کبھی بھی ان ڈی اے میں آ سکتے ہیں ہم نے سبھی ودایہ کو کہا ہے کہ آپ پٹنا میں قدم جمائے رکھئے تو نتیش کے اس وگیاپن سے سیاست کی چرجائیں شروع ہو گئی ہے کہ گڑ بندن میں سب کچھ ٹھیک تھا نہیں چل رہا ہے محبت نفرت میں بدلنے والی ہے کیا نتیش کمار پھر سے اس وگیاپن کے ذریعے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جلد ہی راج بھون جانے والے ہیں